السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جو شیڈ ہم نے کٹنگ کری تھی اس کی اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے یہ کنٹراس مپ فیبرک لیا ہے جو ہم اس کے اوپر شیڈ کے اوپر لگائیں گے تو اس کو ہم پہلے چپکا لیتے ہیں فیوزنگ کے اوپر جو ہمارے کالر ہیں اور جو ہم نے اس چیزیں اس کی چپکانی ہیں فرنٹ پہ ہم نے بلو کلر کی پٹی بنا کے لگانی ہے تو جو ہمارا اس کا جو دوسرا والا سائٹ ہے اس کو تو ہم نے جو دو انچ بڑھتا ہوا رکھا تھا اسی کے اندر ہم نے فال کر دیا شیڈ شیڈ کا جو فرنٹ پیس ہے اس کا دوسرا والا سائٹ جو ہے اس کو ہم نے اسی میں فال کر دیا اور اس کا جو پاکٹ والا سائٹ ہے اس کو ہم نے کٹنگ کر لیا اور یہ ہم نے کالر چپکا لیا یہ فرنٹ پہ جو شیڈ پہ ہم پٹی لگائیں گے یہ وہ ہے اور اس کے ہم نے تھوڑی سی کٹنگ اتار دی تھی کیونکہ ہمیں یہ بلو کلر کی پٹی لگانی تھی تو اس لئے ہم نے اس کا جو کپڑا ہم نے ایکسٹرا نکالا تھا فرنٹ سائٹ کا ایک سائٹ کا کٹنگ کر لی دوسری سائٹ کے ہم نے ایسے ہی رہنی دی تھی اور یہ ٹوپیز کولر ہے یہ ہم نے چپکا لیا اس کی کنٹھی ہے اور کولر ہے یہ ہم نے الگ الگ چپکایا اور یہ میں پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ کس طرح سے چپکتا ہے سامان اس کا ٹوپیز کولر کا اور اب ہم اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں پہلے کولر تیار کر لیتے ہیں ہم تو کوللر کو ہم اس کا ایک سائٹ چھوڑ کے ہم اس کی تین سائٹوں پہ ہم سلائی لگا لیں گے جو ہم اس پہ کنٹراس لگا رہے ہیں تو کولر ہم بلو کلر کا لگائیں گے اور فرنٹ پہ جو پٹی لگا رہے ہیں ہم اپلک وہ بھی ہم بلو کلر کے لگائیں گے اس کے اوپر ہم کنٹراس کر رہے ہیں اور باقی جتہ بھی ہمارا کپڑا ہے اس کا سائٹ میں وہ ہم اس کی کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم سیدھا کریں گے اس کی نوکے بنا لیں گے نوکے ہم کسی بھی چیز سے اس کی نوک اچھی سی بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی جو ہم پٹی سامنے لگائیں گے فرنٹ پر اس کے اوپر ہم اس کی دبل سلائی لگا لیتے ہیں سوری وہ ہے کنٹھی ہے کنٹھی پہ ہم پہلے اس کی دبل سلائی لگا لیتے ہیں اور جو بھی اس کا ایکسٹر کپڑا ہے وہ ہم اتار لیں گے اور اوپر بھی ہم اس کا کوئی کپڑا نہیں چھوڑیں گے وہ بھی ہم پورا اتار دیتے ہیں اور اب یہ ہمارا جو کولر کا اوپر والا سائٹ ہے اس کو بھی ہم بوٹ کی سلائی سے سی لیتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بوٹ کی سلائی لگا لیں گے تینوں طرف اور ایک سائٹ تو ہمارا کھلا دا اس کو بھی ہم بند کر دیں گے اور جو بھی ایکسٹر کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم جو کنٹھی ہم نے تیار کی تھی نیچے لگانے کی توپیس کولر ہے تو اس کی کنٹھی ہم کولر کے ساتھ لگا دیں گے اور اس کے نیچے جو ایک پٹی ہم نے ایکسٹر کٹنگ کری تھی وہ ہم اس کے بعد لگائیں گے پہلے ہم اس کی کنٹھی کا جو فیوجنگ والا سائٹ ہے وہ فیوجنگ والی ہی سائٹ پہ ہم لگا دیں گے اور اس کے نیچے پھر ہم بعد میں دوسری والی پٹی لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کو ہم یہ سیدھا کر لیں گے نیچے ہم نے الگ پٹی لگائی ہے اور اوپر ہماری کنٹھی کی فیوجنگ والی پٹی ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے پھر اس کے اوپر ایک سلائی لگائیں گے تاکہ یہ بیٹ جائے کھڑا نہ ہو کالر اس کا ایسی کڑک کڑک ہوتا ہے سلائی لگانے سے زیادہ یہ فنیشنگ آتی ہے اور صحیح سے بیٹ بھی جاتا ہے یہ ہماری شیٹ کا فرنٹ پیس ہے جس کے اوپر ہم یہ بلو کلر کی پٹی لگائیں گے تو اس کو لگانے کے لیے ہم اس کو الٹی سائٹ پہ رکھیں گے اور جب اس کو فال کریں گے ہم تو یہ سیدھی سائٹ پہ آ جائے گی کیونکہ ہمیں اس کو سیدھا سائٹ پہ رکھنا ہے بلو پٹی کو تو اس کو ہم الٹی سائٹ پہ رکھ کے سلائی کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگ تک پوچ سکے اور آپ دیکھ سکو میری ہر ویڈیو اس طرح سے ہم اس کو فال کریں گے اور اس کے اوپر پھر ہم دونوں طرف بوٹ کی سلائی لگا لیں گے یہ ہم پہلے ایک سائٹ پہ کی سلائی لگا رہے ہیں بوٹ کی تو دھیان رہے کہیں جھولنا ہے ویڈیو تھوڑا اسی بڑی ہے گیارہ منٹ کی ہے پر یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صحیح سے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ میں کس طرح آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اس کو کہ کس طرح سے میں اسٹیج کر رہی ہوں اور ہم کس طرح سے شیڈ کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کی اسٹیجنگ کر سکتے ہیں اور بس دھیان سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا سب آ جاتا ہے اگر آپ لوگ کو لگن ہے دلچسپی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہیں لگن اور جستجور ہوتی ہے تو ہمیں سب کام آ جاتا ہے اچھا یہ اس کی جیب ہے جیب کے اوپر ہم نے بارک پٹی لگائی ہے یعنی کہ ہم نے اس کے اوپر پائپین کی طرح موڑا ہے اور باقی جتہ بھی اس کا کپڑا تھا بلو کلر کا اس کو ہم نیچے ہی پول کر دیں گے اوپر ہماری یہ پائپین کی طرح ہی نظر آئے گا تو اس کو ہم پائپین کی طرح موڑ دیں گے اور جو بھی ہے نیچے اس کو بھی ہم پول کر دیں گے وہ ہمارا نیچے ہی رہے گا یہ دیکھیں آپ تو اس کے اوپر میں نے پائپین ہی لگائی ہے اور اب اس کے اوپر پاکٹ کے اوپر ہم پریس سے جمع لیں گے یہ ہم اس کے اوپر پریس سے ہم اس کی پاکٹ جمع لیں گے اور جو اس کا ہمارا دوسرا سائٹ تھا جو ہم نے پریس سے اس کو سیٹ کروا تھا اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اس کے اوپر ہمارے بٹن لگتے ہیں اور جو ہم نے بلو والی پٹی لگائی ہے اس کے اوپر ہم کاج کروائیں گے تو اس کے اوپر میں نے سلائی لگا لی اب یہ ہمارا بیک سائٹ ہے تو بیک سائٹ کے اوپر ہم اس کا تیرہ لگائیں گے تو تیرہ لگانے کا میں نے آپ کو پہلے بھی طریقہ بتایا تھا یہ پھر سے آپ دیکھ لیں کہ تیرہ میں کس طرح سے لگاتی ہوں کیونکہ کافی لوگوں کو سمجھتے ہیں آتا کہ تیرہ کس طرح سے لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈبل ہوتا ہے ہم نے سینٹر میں اس کا بیک والا سائٹ رکھنا ہوتا ہے جو ہمارا بیک کا پیس ہوتا ہے وہ ہمیں رکھنا ہوتا ہے اور تیرہ ایک اوپر اور ایک نیچے رکھنا ہوتا ہے تو یہ بڑی شیڈ ہے بڑی شیڈ کے لیے ہم اوپر سے ساڑھے آٹھ انچ پہ اس کی لیند لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم پہلے تو سیٹ کر لیں گے پاکٹ کو ہم پنپ کر کے اچھی طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں تاکہ ہماری پاکٹ تیڑی نہ ہو اور یہ بلکل صحیح بیٹ ہے اور صحیح لگے بلکل اور اس کی اوپر سے میں اس کو پکا کر رہی ہوں اور اب اس کا یہ میں نے تیرے جوڑ لیے کہ کس طرح سے تیرے جوڑتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے ڈبل ڈبل سلائی لگا لی اور یہ ہماری ہاپ استینیں ہیں جو ہم اس کو فال کر رہے ہیں اس کو میں نے پریس سے پہلے جمع لیا تھا اور پھر اس کے اوپر سلائی لگائی اور اس کی پھر میں نے استینیں بھی لگا دی یہ دیکھیں اور سائٹ کے سلائی بھی لگا دی اور اب ہم اس کی نیچے سے موریاں مور دیں گے تو نیچے سے بلکل ہم اس کا بارک بارک ہی موریں گے زیادہ چوڑا نہیں مورتا ہے یہ جینٹ سے تو اس کے اندر ہم بارک بارک ہی مورتے ہیں اور یہ ہمارا کولر ہے کولر کے لیے جب ہم لگائیں گے تو پہلے ہم نیچے سے اس کو برابر کر لیں گے اور پھر اس کا ہم ہال کاٹ لیں گے یعنی کہ گلے کی گولائی کاٹ لیں گے کہ ہمارا کولر کتی گولائی پہ آ رہا ہے تو ہم اس کو پہلے ناپ لیں گے کہ کتنے پہ آ رہا ہے اور اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور پھر اس کو ہم ناپ لیں گے یہ دیکھیں جو میں نے کٹنگ کری تھی یہ بلکل اس کے کٹ سے برابر آ رہا ہے اور اب اس کو ہم رکھیں گے سیدھی طرف اور سیدھی طرف ہم اس کا کالر رکھیں گے اور کالر اس کے اوپر لگا دیں گے پہلے ایک سلائے لگائیں گے پھر اس کو پلٹیں گے تو ہم بوٹ کی سلائے بھی لگا دیں گے تو اس کو کالر لگانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے اور اس سے کالر اچھا بھی رہتا ہے اور اچھے طریقے سے آپ کا بیٹ بھی جائے گا کہیں سے بھی کوئی چیز خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی کہیں پر جھول آئے گا آپ پہلے کالر پر کٹ لگا لیں اور اس کا جب آپ کالر لگا رہے ہو تو اس کے کٹ سے ناپ لیں اور ناپنے کے بعد پھر اس کو آپ سینگے تو کبھی بھی اس کے اندر جھول لیں آئے گا اور آپ کا کالر بھی صحیح بٹھے گا تو جو بھی میرا پہلے تیاری تھی میں نے وہ پہلے کر لی تھی ساری بلو بلو جو دھاگے سے کام کرنا تھا وہ میں نے سارا کر لیا تھا کالر لگایا ہے اور کالر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے یہ کالر لگایا ہے اور ماشاء اللہ سے یہ فنیشنگ بھی آ رہی ہے اور یہ کنٹراز بھی اس پر اچھا لگ رہا ہے میں نے خود ہی اس کے اوپر کنٹراز لے لیا تھا اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اور میرا کام اچھا لگتا ہے تو فلیس سبسکرائب کریے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ شیڈ میری ویسے تیار ہو گئی ہے میں اس کا فائنل لک بھی دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے اس کی پاکٹ پر پائپن کری ہے فرانٹ پر یہ میں نے بلو کلر کی پٹی لگا یہ کالر بھی میں نے بلو لگایا یہ کنٹراز میں نے اس کے ساتھ دیا اور یہ ہاپ استین ہے گرمی کی وجہ سے میں نے ہاپ استین رکھی ہے اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی لگ رہی ہے آپ کو کٹنگ بھی کٹنگ بھی